موسیقی 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 ہے آج بھی پاکستان آرمی کے ایک سرونگ تھری سٹار جنرل وہ یونیٹی نیشن کے ہیڈکورٹر میں تائینات ہے لیکن یہ سارا معاملہ مارلی اور لیگلی کریکٹ ہے کیونکہ یونیٹی نیشن کے انڈریک کام ہو رہا ہے اب یہ ملکی جو چوتیت ملکی اتحاد ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بسیکلی کہا تو جا رہا ہے کہ دشتگردی کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک الائنس ہے سعودی عربیہ کی سالمیت اور دفاع کے لیے اور اس میں ایران شابل نہیں ہے تو دوسری چیزی ہے تو اگر ہم یہاں پر جاتے ہیں اور پاکستان آرمی کیسے پھر اور انڈاکٹ ہوتی ہے اور لڑی ہمارے کچھ فوجی ہے جو کہ مشکوں میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں جو دیکھنے کے لیے آرمی چیف اور نواز شیر صاحب گئے ہیں اور اس کے علاوہ جب راہل شیر صاحب اس کے کمانڈر چیف بنتے ہیں تو پھر ان کی سوچ ہوگی کہ ابھی اور پاکستان آرمی کے سرونگ یا ریٹائر اثر ہیں وہ آئیں تاکہ وہاں پہ جو کمانڈ کنٹرول ہیڈکورٹر ہوگا تو وہ بھی چاہیں گے ایسے لوگ ہوں تو پاکستان آرمی کی بہت زیادہ انوالمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی اس ملکی آہ ترٹی فور دیکھیں بات یہ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اس خطے میں ہم نے ایک آلڈی کہا ہے ہم نیوٹرل ہیں ہمارا ٹھیک ہم سعودی ریبیا کے مدد کریں گے جب ان پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے لیکن ہم نے کوئی جھکاؤ جو ہے وہ کہیں شعب نہیں کرنا دیکھیں یہ جو چونتریس ملکی اتحاد ہے جس کی بارے میں یہ خبر ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب اس کی سربراہی کے لیے ان کا نام آ رہا ہے اس کے بارے میں تو پاکستان کی حکومت کو خود نہیں پتا یہ کیا اتحاد ہے کیا رول ہے کتنی مدد کرنی ہے وہ وزیرے جو وزارت خارجہ کے لوگ اور بات کرتے ہیں دوسرے لوگ اور بات کرتے ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی ہے پاکستان کی یہ سپیشلائزیشن ہے دنیا اس موڈل کو اس ایکسپیرینس اگر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے دنیا میں یہ میسیج آئے گا کہ پاکستان دہشتگردی پھلانے والا ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان دہشتگردی کی روکتہم کرنے والا ایک ملک ہے لیکن ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب دینے ایران کا ردی عمل کیا ہوگا کیا یہ آفر جنرل رحیر شریف کو ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کو ہے اسٹیبلشمنٹ کس طرح اس پر ردی عمل کرے گی پاکستان دیکھئے نواز شریف پہ کیا اعتراض تھا نواز شریف صاحب اعتراض تھا کہ سعودی بادشاہوں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر انفلنس ہوتے ہیں اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ یا ان کے سعودیوں کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کیا پہلے ہی پر سیولین حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ فورن پالیسی میں ان کا عمل دخل ذرا کم ہے اور مزید اگر اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں تو وہ ہو جاتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی انتظار کرنا چاہیے ابھی یہ چیزیں یہ جو مدد ملازمت کی بات ہے بار بار اتراز کیا جاتا تھا کہ آرمی چیف نواز شیف کے ساتھ افغانستان کیوں گئے آرمی چیف نواز شیف کے ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب کیوں جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا بڑی انٹریسٹنگ ڈیمنشنز اس کی ہیں پاکستان میں جو سیول ملٹری طراؤ ہمیں نظر آتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل انگیج ہوتی ہے اور اس کو عالمی منظر نامے کے اندر اندر ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں تو پاکستان کے اندر بھی جمہوری حکومت کو رلیف ملے گا فاروق صاحب ایک بات بتائیے گا جب پہلے امریکہ کی جنگ کا حصہ پاکستان بنا تو پاکستان نے جتنی بھی نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کو کتنی جانے ہزاروں جانے زائے ہوئیں پاکستان اس کے اندر ٹارگٹ رہا اب اگر اس طرح کا آپ نے کہا اس کی امپلیکیشنز بہت ہے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں باقستان کو میں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی یونیٹڈ نیشنز کے اندر یہ فور چونٹیز نیشنز الائنس نہیں ہے اس الائنس کو امریکنز جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعودیز جو ہے ان کا ایک بڑا رول ہے سیریا کی جنگ میں ایراک کی جنگ میں اندریکلی آپ کو پتا ہے ایران کے سرونگ جنرل جو ہے وہ فورسز کو لیڈ کر رہے ہیں سیریا میں وہ انوارڈ ہے ایراک کے اندر تو جب پاکستان آرمی کی جنرل اور یہ اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ پہلی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ایک یہ دوسری چیز جو میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے راہیل نوازشفی صاحب جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو کیوں کیونکہ دیکھیں جو پڑی جنرل راہیل شریف کی پاکستان میں ان کو جو پرزیرائی ملی ہے اور انٹرنیشنل لیول پی بھی ان کے ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ وارن ٹیرر میں انہوں نے زبردست کام کیا پاکستان میں اور یہ بھی چاہیں گے کہ یہ جو پاکستان میں صورتیال ہے جنرل راہیل شریف جائیں تاکہ یہ سین سے جو ہے نا یہ یہ ہٹ جائیں اور دوسری امپورٹنٹی دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہیل شریف صاحب کی کئی مرتبہ ملقات ہو چکی ہے سعودی رویل سیمری ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ انہوں نے کہو گے کہ یہ ایک اتنے سینر پاکستانی جنرل ہے اتنے کامیاب جنرل ہے ان کو یہاں پہ لائے جائے اور ایک میں بتا دوں ایک بتا دوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نوازشنی صاحب کی بھی ذہن میں یہ ہے اب باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ سعودی ریمیہ سے سی پیک کے طرح ایک بھاری کئی عربوں کی اندرسمنٹ پاکستان میں اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے امپلیکیشنز بھی بہت ہیں لیکن اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا کیونکہ اگر ان کی مدد منازم ہے توسیح ہو گئی پھر تو یہ باتیں دم توڑ جائیں گی اگر بھی خبر ہم شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نیپر برہمی کا اظہار کیا ہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے کراچی میں اہم کیسز کے کچھ سماعت ہوئی اور میگا سکینڈلز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ میگا سکینڈلز میں تحقیقات کے بجائے آپ کا جو دہان ہے وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات کی جانب ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دیگر اداروں کے واملات میں نیپ جو ہے وہ مداخلت نہ کرے اور نیپ بنانے کے تقاضی کیا تھے اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے بات چیت ہوئی اور ازاکرانہ وسودی نیپ زیادہ کرتا ہے اس پر بھی بات ہوئی تنویش عزاد صاحب سپریم کورٹ اس حوالے سے جو کہہ رہا ہے اہم کیسز کی سماعت ہے اور نیپ کا جو رول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف حکومت نیپ کے پیچھے ہے اور اب سپریم کورٹ نے بڑی بہت صحیح اور درست باتیں کی ہیں اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ نیپ جو ہے باز کاتھ چھوٹے چھوٹے مقدمات کے پیچھے انرجیز آیا کرتا رہتا ہے باز کاتھ میڈیا ٹرائل پہ ان کا فوکس بڑھ جاتا ہے باز کاتھ یہ غیر قانونی طریقوں سے بھی پروسیڈ کرتے ہیں جو کہ درست نہیں جو کہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہے آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ کی ایک اور کیس میں کل کراچی میں یہ بتایا گیا کہ ایک درجن سے زائد سندھ کے سینئر بیوروکریٹ جو ہیں اس وقت حفاظتی زمانتوں پہ ہیں جس صوبے کا چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب زمانت پہ کام کر رہا ہوگا آپ دیکھئے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی اور انیس اور بیسویں گریڈ کے چوبیس سے زائد افسران وہ ہیں جن کو مختلف الزامات کے تحت ان کی پوسٹنگ روکی ہوئی ہے جہاں پہ نیب ملک کو اقتصادی طور پہ بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اگر نیب ایسا ہریسمنٹ کا محول بنا دے گا کہ نہ بزنس مین محفوظ رہیں گے نہ اس سے جو ہے وہ دوسرے بیروکریٹس محفوظ رہیں گے تو پھر پاکستان کو جو ترقی دینے کا خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر نیب ہو ایف آئیے ہو لا انفورسنگی جنسیز ہو ان کو ریزلٹ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ریزلٹ دینا چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شہریار تاثیر جو ہیں وہاں پہ ایک جوائنٹ اپریشن ہوا تھا یا خود بخود ان کو ایراست میں لیا گیا تھا لیکن جس طریقے سے میڈیا میں پورٹریٹ چیزیں ہوئی ہیں اس کی تحقیقات ہو رہی دیکھیں دیکھیں صورتحال اس طرح نہیں ہے نیب کا قانون بڑا کلیلی کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری پر نیب کا قانون جو وہ لاغو ہوگا لیکن یہ صحیح بات ہا ہمارے وقت میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ پٹواری ایسا چوہ کے پیچھے آپ نہ اپنی انرجی ضائع کریں آپ بڑے لوگوں کو پکڑیں گو آفٹر دے بک فیش یہ بڑے ریچن یہ جو بڑے پارفل لوگ ہیں سپریم پورٹ نے ان پرنسپل بات بھی صحیح کی ہے کہ آپ جو پرویشل انٹی کرپشن اسٹیابیشمنٹس ہیں دیکھیں رونا یہی تو ہے سندھ کی گورننس کیوں کلیپس کی کیونکہ سندھ کا انٹی کرپشن اسٹیابیشمنٹ وہ ظاہری بات ہے چیپ ملچر کے کنٹرول میں وہاں کے پیپل پارٹی کے کنٹرول میں انہیں نے کوئی کام ہی نہیں کیا وہ غیر فاعل ہو گیا اور سندھ میں جو بربادی ہوئی ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتا ہے تو جو کام ان کا ہے وہ نیب کو کرنا پڑا ہے تو لہذا نیب کو انٹروین وہاں کرنا پڑا ہے پنجاب میں بھی آپ مجھے ایک بات بتائیں کل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کیا اگر انٹی کرپشن یہاں پہ صحیح معنی میں کام کر رہا ہو تو وہ جو بتالیس گھوست جالی اسسٹن پروفیسر پنجاب کے کالوجز میں جن کی پروموشن بھی ہو دیا جن کو تنخائی میں ملی ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے معاملہ چل رہا ہے یہ کہ انٹی کرپشن کا کام نہیں تھا یہ اب اگر نیب تیک اور کرے تو پھر یہ چیخیں مانیں گے دیکھئے پاکستان کے آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیب سیویلین حکومت کی بجائے کہیں اور سے ہدایات حاصل کرے کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ ایک صوبے میں کام کرے اور دوسرے صوبے میں کام نہ کرے ایسا کیوں محسوس ہوتے ہیں کہ نیب پہ تھوڑا زیادہ بول نہیں ہے نیب کا یہ ویسے ڈیفنسے ہو جاتا ہے جس طرح انہوں نے بات تھی کہ صوبوں کے بھی پاس انٹی کرپشن کوٹس ہیں انٹی اسٹیابلیشن سب کچھ ہے انہیں کر رہے ہیں انہیں کر رہے ہیں انہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں یہی تو یہی تو اگر نیب نے سستر جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کر لیا نیب کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایویڈینس کٹھے کروں عدالت میں ثابت کروں کوشش کروں میند کروں وہ بندے کو پکڑتے ہیں نجائز ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اور اسے پلی بارگین کر کے رضا کرانا طور پر اسے معافی تراوی کر کر لے دیں جتنا فوکس اس کے اوپر ہے اگر اتنا فوکس مجرموں کو سزائیں دلوانے پہ ہو تو سوسائیٹی کے اندر بہتری بہت یہ صحیح بات ہے انفورسمنٹ اور کنوکشن پہ زور دینا چاہیے اب ہو کیا رہے ہیں صوبوں کے اندر میگا کرپشن یہ سپریم عونرور سپریم کورٹ کو بھی یہ بات میں خدا سوچنی چاہیے کہ میگا کرپشن تو اب صوبوں کے اندر ہو رہی ہے تو اگر وہ انٹی کرپشن وہاں پہ اتصاب کے نظام ہی نہیں ہے ان کا انٹی کرپشن اسٹیابشمنٹ غیر فعال ہے پولیٹس سائیز ہے ایم پی ایس کنٹرول کر رہے ہیں وہ کو کاروائی نہیں کرنے دے رہے تو پھر جو ویکچیوم یہ ہے کہ یہ میگا سکینڈلز کس نے بنائی ہیں میگا سکینڈلز جو ہیں ان کی کریڈبلٹی کیا ہے کیا ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں دیکھیں آپ جب کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں اور اس کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں پھر اسے پاکستان میں یہ جو احتساب کے ادارے ہیں یہ کریڈبلٹی اس لیے کھو گئے ہیں کہ یہ احتساب کر کے اپنے پولیٹیکل موٹیف پورے کرتے رہے ہیں کس سیاسی جماعت سے کیا فیصلہ کروانا ہے اس کے پیچھے احتساب کے دارے ہیں کیا یہ سندھ کے انٹی کرپشن اسٹابشمنٹ کر سکتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو ایک پتواری کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے کاف لیگ جو ہے احتساب ادارے کی کامشوں کی وجہ سے وجود میں آئی تھی جب لوگوں کے پیچھے یہ لوگ لگے تو انہیں کہا آپ وفاداری ہیں پتے ہیں میں ایک جملہ یہ فائنل کہنا چاہتا ہوں ہمارے سپریم کورٹ کے لیے کہ ایکچولی پروینشل انٹی کرپشن اسٹابشمنٹ نہ صرف غیر فعال ہے بلکہ انہیں کہ جو پروینشل انٹی کرپشن اسٹابشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ فعال ہو اور اپنا رول ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرے ورنہ نیب جو ہے وہ پھر ان معاملوں میں انٹرمین کرے گا اور جس طرح پہلے اس طرح تدقید کا نشانہ حکومتی نمائن دو اور آپوزیشن کی طرف سے نیب بنتا رہا ہے تو اب سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اسے بنایا جا رہا ہے الطاف حسین کے حوالے سے ہم بات کریں مختلف خبریں ان کے حوالے سے گردش میں تھی ان کی صحت کو لے کر ایمکی ایم کی قیادت کو لے کر ایمکی ایم کی قائد کو لے کر مختلف افاہیں جو ہے گردش میں تھی لیکن اب ان افاہوں نے دم اس طرح توڑا ہے کہ ایمکی قائد الطاف حسین نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اپنی خاموشی توڑی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے پہلے بھی وہ تعاون کی پیشکش کر چکے ہیں اور وہ اسٹیوٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک عرصے بعد یہ فورم کسی فورم پہ انٹرناشنل میڈیا میں جب سے پابندی لگی ہے اس کے بعد یہ ان کا کوئی پہلا انٹرویو سامنے ہے تنمیش حسین صاحب وہ تمام مفاہیں تو اب دم توڑ گئی جو گردش میں تھی یہ بتائیے گا الطاف حسین اب ایک عرصے بعد ایک فورم پہ آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے دیکھیں الطاف حسین چونکہ آج کل میڈیا پہ بھی زیادہ نمدار نہیں ہو رہے اور طویل عرصے سے وہ بول بھی نہیں رہے تھے اور ان کی صحت کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی اور جہاں تو ایسی ویڈیوز تصویریں جو گردش کر رہی ہیں سوچل میڈیا پہ کے جیسے کل ہمارے دوست ہیں بی بی سی کے کورسپونڈنٹ ہیں سکلین امام یہ ان سے ملے ہیں اور انہیں انٹریو کیا ہے اور یہ انٹریو پوری دنیا کے اندر کیا ہے دو تین باتیں امپورٹنٹ کی ہیں الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتا میرے پاس بہت انفرمیشن ہے بہت جانتا ہوں میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تعاون کی پیشکش کی ہے میں سیلوٹ بھی کر چکا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے بلکہ اپنا سمجھے اب بات یہ ہے کہ اگر الطاف حسین سا وادہ ماف گوا بننا چاہتے ہیں تو حالات بہت بدل گئے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو الطاف صاحب کو جو امکم کو تعاون بلا تھا وہ آج کے دور میں تو نہیں مل سکتا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے بندے کو کیوں پروٹیکٹ کرے گی جو کرائن میں انوالو ہو جو برطانیوں کی شہریت لے چکا ہو ایک پولٹیکل پارٹی کا سربراہ یہ اس کے لیے زیادہ عزت کی بات ہے کہ وہ عوام سے رجوع کرے عوام سے سپورٹ مانگے عوام کو کہے کہ میں یہ میرا پیغام ہے آپ مجھے ووٹ دیں میں اسمبلیوں میں جاؤں گا میں سٹرگل کروں گا میں مسائل حل کر نہیں کوشش کروں گا ان وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا کام کرتا ہوں کہ اگر عام صحت ماند آدمی اتنا کام کرے تو تین دن میں حسابتال پہنچے ایک تو ان کے انٹریویو سے یہ تردید ہوگی ہے کہ ان کی صحت ماند آدمی پر اس پر کیا اثر پڑے گا ہم اگلی خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نو اور بلاول بھٹو سرگرم ہے ایک طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جب سے الیکشن ہوئے اس کے بعد جو ہے انتظامی طور پر روپوٹ کا شکار ہے دھڑے بندی کا شکار ہے اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں ایک اپنا وقع رکھتی تھی ایک سٹرانگ پوزیشن رکھتی تھی مختلف صوبوں میں وہ پوزیشن اب کہیں نظر نہیں آتے لیکن اب جو نئی قیادت ہے جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ یہ چاہتے ہے کہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی بھٹو کی جماعت کی طرح بنایا جائے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی تو اب سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی سے انہوں نے تجاویز بھی مانگی ہے اور اہم عوضوں میں تبدیلی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے پاروکمیت صاحب اہم اعلانات مستقبل کی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کی قیادت میں ہم وہی بھٹو کی پارٹی دیکھیں گے آپ کے سوال کی جواب سے پہلے میں اپنا کومنٹ ایک کچھ دینا چاہتا ہوں پچھلے سیگمنٹ پہ who is الطاف حسین پہلی بات الطاف حسین کے اب کیا ریلیونس رہ گئی ہے نمبر تھری کیا ان کے یہ جو ویڈیو ان کے چیزیں آ رہی ہیں یہ جنرل ہے یا مجھے پھر ایک جملہ بولیں دیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ان کے انٹرویو اور چیزیں یہ فیک ہے ریکارڈڈ ہے پری ریکارڈڈ کیا ہے بہت بڑا question mark ہے تو لہٰذا ابھی میں اور بھی بات کر سکتا ہے اس پر لیکن چلے پیپلز پارٹی کی کیسے میں دیکھیں ٹائم ان کے پاس تھوڑا ہے بلاول بھٹو زردادی کے پاس کونکہ دو سال رہ گئے اگری الیکشن میں اب انہوں نے سخت سیسلے کر دیں ان کو چار پانچ سیسلے کرنا ہے اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے خاص کر پنجاب میں اور وہ کیا کہ پہلی چیز یہ ہے انہوں نے اپنی آپ کو overall distance کرنا ہے from the policies of آسیف علی زرداری and فریال تارپور number two انہوں نے جتنے پرانے لوگ ہیں opportunist قصوں کے جنہوں پیپلز پارٹی کے image کو تباہ کیا پچھلے پانچ سال سال میں ان سب سے ان کو فارق کرنا ہے نئے اچھے اماندار young educated لوگوں کو سامنے لانا ہے اور پیپلز پارٹی اور زرداری بھٹو اور بینظیر بھٹو کو انہوں نے ریوائیو کرنا ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ ان کو ان لوگوں سے بھی میں دوبارہ کہوں گا بہت important ہے ان لوگوں سے جان چھوڑانی پڑے گی جو بڑے بڑے میگا corruption سکیم میں involved رہے ہیں ان کے خلاف ابھی کیسے چل رہے ہیں اگر انہوں نے انہی لوگوں پر انحسان کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے حالات اچھے یہ بتائے گا ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہم نے اکثر بھی ڈسکس کے دھڑے بندی ہے ایک فریال تالپور صاحبہ کا دھڑ ہے وہ لوگ ہیں جو زہداری کی کلوز ہیں ایک وہ ہیں جو پرانے جیالے ہیں جو پرانے جیالے ہیں جو پرانے پارٹی کی تنظیم نو سے ان کے ساتھ ہیں تو اگر ہم یہ عہدوں میں تبدیلی دیکھیں گے تو جو زہداری صاحب کے لوگ ہیں یا فریال تالپور صاحب کا گروپ ہے ان کا کیا ہوگا یہی پاور سٹرگل چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر میں سمجھ تو فریال تالپور صاحبہ اور آفید زہداری وہ ایک ہی ٹیم کے جو ہیں وہ کو لیٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ ٹیم ہے ظاہری بات ہے سندھ گورنمنٹ میں ہم نے دیکھ لیا ہے سندھ کے حالات میں کہ ان کا کیا کنٹرول تھا مافیت چل رہے تھے ان کے آگے فرنٹ منٹ تھے ایک پورا نیٹ ورک چل رہا تھا جو کہ ابھی ڈسرپٹ ہو گیا ان کی پوری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کے کنٹرول ان کے آت میں رہے لیکن ایک پورا محصومت ایک مجورٹی ہے جس میں پنجاب کے لوگ زیادہ اپنا ایکٹیو ہیں کہ کیسے اس کنٹرول کو وہ ختم کیا جائیں اور ایک پیپلز پارٹی کو ارجنال فارم میں کیسے سامنے کھڑا 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 جائیں کتے کنات نظر آتے ہیں روایہ وہ پائے گی کئی مرتبہ پیپلز پارٹی روایہ ہوئی کئی مرتبہ ناکام ہوئی اگر تو صرف اوپر کے چند عہدے دار تبدیل کر دیے جائیں گے اور پولیسیاں وہی رہیں گی تو پارٹی کو کوئی پاپولیٹی نہیں ملے گی دیکھئے بلاول بھٹو کو سمینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے دامن پر کرپشن کے داگ لگے ہیں جب تک یہ داگ نہیں دھولیں گے جب تک آزہولی زرداری صاحب کی پولیسیز کو ریورس نہیں کریں گے جب تک روٹے کارکنوں کو نہیں منایا جائے گا جب تک ڈھینگ روم کی پالیٹک سے باہر نہیں نکلا جائے گا جب تک کرپشن میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو پارٹی سیاست سے الگ نہیں کیا جائے گا یہ بہت مشکل کام ہے اور جب تک بلاول بھٹو صداری زرداری صاحب کی ویجن سے الگ نہیں ہوں گے اب دیکھئے یہ رحیم یار خان سے اپنی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں ایک بڑا جلسہ جنوبی پنجاب میں بلاول بھٹو کر رہے ہیں آئی لاہور میں بھی آ رہے ہیں لیکن آج تو یہ دوسری مقصد کے لیے آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پنجاب کے اندر اس کی ایک سا ٹرینٹ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو اپنے مخلص کارکنوں پر انحصار کرنا چاہیے بجائے اس کے ادھر ادھر دیکھیں یا دوسرے پاور سٹرکچر کے حوالے سے وہ باتیں کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مخلص کارکن ہیں وہ نالاز ہیں ان کو کوئی ان روٹے ہوئے کارکنوں کو منانا پڑے گا اور پیپلز پارٹی جو بھٹو کی آئیڈیالوجی تھی جو بھٹو کا طریقہ کار تھا جو بھٹو نے عام آدمی کو ایک عزت اور آنر دی تھی اور اکار بتایا تھا کہ پاکستان کا غریب آدمی میٹر کرتا ہے اس پولیٹکس کو اگر یہ لے کے آئیں گے اور صحیح معنیوں میں روٹی کپڑے مکان کے بارے میں یہ ہے کہ جو حاصل زردادی اور سلطیال تعلقہ گروپ ہیں ان کو شکفت ہوگی اور پیپلز پارٹی کے خاص کر جیلے جو اس میں بہت مایوسی کی حالت سٹیٹ میں ہے اور کوئی پی ٹی اے کی طرف دیکھ رہا ہے کوئی کسی اور پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے میرا خالہ ہے کہ یہ ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد یہ ایم کیوم کی طرح یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے پارٹی کے اندر سے لوگ کھڑے ہوں گے تو فاروق صاحب بلاول زرداری الیکشن لڑیں گے یا بلاول بھٹو لڑیں گے یہ آپ نے بات صحیح ہے بلکہ نام انہوں نے شراختی کارڈ میں بھی چینج کر دیا ہے دیکھیں نا بلاول بھٹو بھٹو کیلومن بات وہی ہو رہی ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ہم بھٹو کے نام کو میں بات کروں آسل زرداری گروپ کا کہ ہم بھٹو کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے رہے بھٹو کے نام پر ہم ووٹ لیتے رہے اور جو تباہی ہر اپشن یہ چیزیں مچاتے رہے اب یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کی سٹرٹیجی حکمت املی کو سمجھ گئے تو لہٰذا وہ اس کو آپ چلنے نہیں دیں گے ماضی میں نے انہوں نے کر لیا جب بینیزی بھٹو کا وہ ایساسینیشن ہوئی ایک سمپتی ویو تھا ان کا ووٹ مل گیا اور وہ آگے معاملہ چلا لیکن اس پانچ ساتھ میں انہوں نے کیا کیا آج تک دیکھیں نا ان کے میگا سکیم ان کے انویسٹکیشن چل رہی ہے شاہر اپریل کو ضرفکارلی بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے نوڈیروں کے اندر سینٹرل ایگزیکٹر کومیٹی کا اجلاس بھی ہوگا اور ان سے وہاں پہ بڑے بڑے فیصلے پاکستان پیوز پارٹی کرنے جا رہی ہے آپ دیکھئے کہ اگر تھر کے اندر بچے مرتے رہیں گے اگر صد کے اندر پیوز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو وہ محض پریس کانفرنسے کرنے سے نعرے لگانے سے برسیاں منانے سے ایک لیمٹیڈ ایمپیکٹ ہوگا لوگ اب اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کو اس بات کو سمینا چاہیے کہ اس پارٹی کے اندر جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان کو ریورس کرنا پڑے گا اور آم آدمی حساس جائے گا مجھے جو اس چیز کا خطشہ یہ ہے کہ کچھ آپرچونسٹ ہے جو کہ آسل زردادی گروپ کے ان کے بڑے تعلقات ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ بلاول کے ارگت وہ رہے اور بلاول کا مائنسٹ جو ہے اس کو پولوٹ کریں اور اسی طرف لے کے جائیں کیونکہ دیکھیں وہ ایک ینگ آدمی ہے ایجوکیٹڈ ہے اس کا مائنسٹ فریش ہے اور وہ سکتا ہے اتنی سیاسی بصیر ہے تو نناب جو ارگت کے لوگ ہیں جو سنیٹر شہری ریمان صاحب آئے ہیں کہتے ہیں ان کا بڑا الفور سے بلاول کے اوپر اس کی جو پولٹیکل گرومنگ ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ریمان ملک صاحب وہ بلاول کے ارگت جو ہے نا گھوم رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بلاول کو جو ہے نا یہ ٹربل میں ڈالے گی یہ لوگ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیف کرنے کی اور تنظیم سازی کرنے کے لیے اور پرانے ورکرز کو دوبارہ سنگا کانفیڈنس بحال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں بھٹو کی برسی کے موقع پر جو اہم اعلانات کیے جائیں گے وہ کس خط تک پرارٹیکل طریقے سے وائبل ہوں گے اس پارٹی کے اوپر یہ تو آنے والا وقت بتایا گا ویوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کریں گے اسحادہ صاحب نے کل دورہ کیا ملتان میں ایوان سندو تجارت کا اور انہوں نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آئندہ جو بجٹ آئے گا اس میں وزیراعظم کا جو ثواب دیدی فنز ہیں اور جو ایسا روز ہیں ان سے مکمل طور پر ختم کر دیں گے پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک اٹھارویں بڑی معیشت جو ہے وہ پاکستان بن جائے گا بہت زیادہ لمبی ڈیٹوں نے نہیں دی دی دو ہزار پچاس دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کلوں نے گفتگو کی وہ یہ کہ بجٹ خسارہ فور پوائنٹ تھری پرسنٹ کی اطلاع دی گروت ریڈ سات فیصد تک ہو جائے گا چھ ارب ڈالر کا کرزہ لیا تھا ای ایم ایف سے پانچ ارب ڈالر واپس کر دیا ہے ترکیاتی بجٹ جو تین سو ارب ہوتا تھا اب یہ سات سو ارب ہو گیا ہے یہ جو انکم سپورٹ پروگرام ہے چالیس ارب سے ایک سو پانچ ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے اور یہ جو پوری دنیا کے اندر کے ساتھ بزاری چل رہی ہے لیکن اس حکومت نے تین سو اکتالیس ارب روپے کا کسان پیکج وہ کہتے ہیں جب اس حق دارسہ ملتان میں یہ باتیں کر رہے تھے تو باہر تاجب احتجاز بھی کر رہے تھے اور بھی دہولڈنگ ٹیکس کے حالے سے دیکھئے یہ کوئی شک نہیں کہ مجودہ حکومت اقتصادی بہتری کے لیے کافی کام کر رہی ہے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کا ایمیج بہتر ہو رہا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ابھی بہتری آنی باقی ہے ایکسپورٹ جو ہیں پاکستان کی کم ہو رہی ہیں جو سمرات ہیں عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے لیکن ہمیں یہ بات سمینی چاہیے کہ کتنی بھی اچھی حکومت کیوں نہ ہو کتنی اچھی پالیسیاں وہ کیوں نہ بنا لے اگر سارے سٹیک ہولڈر اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر 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 ریاستی مشینری تاون نہیں کرے گی اگر یہ شٹر پاور ان کی بات نہیں مانے گی اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنے پر نہیں ہوں گے تو حکومت اہداف حاصل نہیں کر سکتی جو حکومت نے یہ بات کہی ہے اس کو پارشلی میں اگری کرتا ہوں کہ ایک انڈیکیٹرز جو ہیں پاکستان کے اقتصادی میدان میں یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن جتنے بہتر ہونے چاہیے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دم سے گروت اوپر چلے جاتی ہے مونیٹرنگ پولیسیز میں چینجز کرتے تھے اب آستہ آستہ گروت بہتر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے اقتصادی ماہرین بتاتے ہیں کہ اب یہ دیر پا ہوگی دیر تک رہے گی اور اس کے لانگ ٹرم اثرات پاکستانی سوسائیٹی میں بہتر ہوگی میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ انتیس انتیس روز ہو چکے ہیں پاولونز مزدوروں کی ہٹار جاری ہے کوئی ان سے بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں مطرم اصاب دار صاحب جب اس طرح کی اپنے وہ بہت کلیم کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں تو میری تو اپنے ذاتی پولیسی یہ ہے جو میری سوچ ہے میں یہاں سے سنتا ہوں یہاں سے نکال دیتا ہوں پہلی بات یہ دوسرا اچھی بات ہے کہ دسکریشنی یہ سواب دیدی فرن پرامنسٹر اور پاکستان اور منسٹر جو ہیں ان کے وہ ختم کر رہے ہیں ٹھیک اچھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ کرپشن اور یہ کمام چیزیں اپنا جنرم لیتی ہیں لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ایک ادارہ ہے انسٹیٹوٹ آف پالسی ریفارمز جس میں ہمارے پاکستان کے مائنات اکانومیسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہے وہ اس کے ڈیریکٹر ہیں یہ وہ اور جس میں حرول اکتر صاحب جو ابھی ایڈوائزر ہیں بن گئے پرامنسٹر صاحب کے وہ بھی اس کے ہیڈ نے ایک تنک ٹینک ہے ان کو انہوں نے کل ریزائن کیا اس ادارہ سے انہوں نے کہا کہ بڑا سخت میرے پر پریشر ہے کہ کیونکہ میرا ادارہ جو ہے ہم نکالتے ہیں فیکٹ شیٹس باونٹ کی پاکستان اکانومی ہم صحیح باتے لوگوں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا آپ کی معیشت کے ساتھ یہ افیکٹ یہ افیکٹ ہو رہا ہے آپ کے یہ معیشت میں یہ جو آپ کرزل ہے اور کیا کہ عوام کو حقائق سے نہیں بتایا جا رہا ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کل ریزائن کر دیا انہوں کا جی پریشر بہت زیادہ تھا اور کہ جی یہ تمام چیزیں بند کریں یہ جو آپ کی چیزیں وہاں سے ادارہ سے نکل دیئے ہیں اور اس کا بدارہ ہی بند کر دیں جی نہیں دیکھیں نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص یہاں پر سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہ ٹاپ اکانومسٹ ہیں یہ ڈین ہیں اپنا سوشل سائنسز کے بیکن آنس نائشنل انڈسٹری میں یہ تین چار ہماری جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں یہ جو صحیح بات کرتے ہیں تو اس طرح کی پریشر انگیز پر آتے ہیں دوسری چیز اسحاق دار صاحب کے لیے میں سمت ہو بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹری سکین جو اتنے بینڈ باجر کے ساتھ نائشنل سنگیز کرائے گی سرک میں جناب اس پر اتنی بیعث ہوئی اتنا ملکمس کا چرچہ ہوا دو تھی دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ میں خیال ہے دو ہزار یا اٹھارہ سو ٹوٹل لوگوں نے ٹیکس ریٹرن ڈالی ہے وہ بھی اب انہوں نے پندرہ مارد تک اس کی ڈیٹ ایسٹین کی ہے کتنا بڑا فیلئر ہوا ہے اور آپ ہی بتا رہے تھے کہ مشارف دور میں اس سے کہیں زیادہ رکار نہیں ہوئی جب دو ہزار ایک میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ایسی سکیم لائے تھے تو غالباً دس یا دو ہزار تیم میں جب بھی شاکر دریج سام آئے تو تقریباً دس آرہ روپے انہوں نے ریکاور کیا اُس زمانے کا دس آرہ روپے تو وٹ ایم ٹائی ٹو سے کہ ریزلٹ آپ دیکھیں یہ آن گراؤنڈ آ رہا ہے ایکچولی اس حالدہ صاحب کے بارے میں جو ہم سننا چاہتے ہیں ان کی موز سے اور وہ ہوئی ہے کہ کیا سٹمبر میں جب آئی ایم ایف کا پیکج تنویر صاحب ختم ہوگا تو پاکستان عوام کہہ رہے بھئی آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوڑائیں آپ کے اگر آپ کی پالیسیز کامیاب ہیں تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوئی چیز سٹمبر کے مہینے میں بات یہ ہے کہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی کیا کوئی امید کی کرن نظر آ رہی تھی کیا ایکانومی کا جو حال تھا ہمارے سامنے تھا جب پی بلس پارٹی کے حکومت دوزار پارہ میں ختم ہوئی ہے دوزار تیرہ میں جب انہوں نے کیا محکومت میں آئے آپ دیکھیں کہ انرجی کے معاملے میں اس حکومت نے جو انویسمنٹ کی ہے یہ جو فورٹی سیکس بلین ڈالر کا جو ایک اچیومنٹ ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے جس کو جس طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے آپ عساق ڈار صاحب کو ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ تو دیں اگر عام آدمی خوش ہے تب ہی ہم کہیں گے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ انہیے میں عرب روپے کے گھپلے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہیے کے ذمہ پانسو بارہ عرب روپے کے کرزے ہیں دو سو بارہ عرب روپے کے سوت کا بھی انکشاف ہوا ہے اور انکواری رپورٹ بھی ملتان موٹوے کے حوالے سے پیشی گئی ہے تنویر شہدہ صاحب انہیے بھی محفوظ نہیں ہیں عربوں کے گھپلے اب یہاں پہ بھی آ گئے ہیں اس میں دو تین باتیں انٹرسٹنگ ہے ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ آرڈٹ پیرے جو ہیں اس کے اندر بھو کیا لیکن دو امپورٹنٹ باتیں ایک تو یہ بات ہے کہ کل یہ جو انہیے کی کرپشن کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جلاس ہوا ہے خورشید شاہ صاحب نے صدارت کی خورشید شاہ صاحب کے بارے میں میرے بڑے سیریز تحفظات ہیں ان کے بارے میں خبریں آتی رہیں کہ انہیے کے معاملات میں ان کی مداغلت کافی ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب جب یہ صدارت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنے انٹرسٹ بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جانا چاہیے انہوں نے انہیے کے چیئرمن کو کہا کہ جناب دیکھئے ایک منصوبہ تھا یہ نو سو ستاسی ملین روپے کا آپ نے آٹھ سو بنویں روپے میں ٹھیکہ کیسے آٹھ سو بنویں ملین روپے میں ٹھیکہ کیسے دے دیا ایک منصوبہ زیادہ پیسے کا تھا آپ نے تھوڑے پیسوں میں کیوں مکمل کیا انہوں نے کہا جی میں نے ٹائم پہ مکمل کیا اس لیے پیسے بات چکے اس نے کہا نہیں تم نے پی سی ون گلت بنایا تھا عداد و شمار بڑھا چڑھا کے بتائیتے اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے پھر دوسری اس کے اندر یہ پاکستان کی پبلک اکانٹ کومیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کی وفا جن سے بے وفا ہو گئے اور خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سر میں سنا کے دکھائیں اس کو آپ سر کے ساتھ کی دکھائیں پاکستان کا سب سے بڑا احتساب کا ادارہ اگر سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ شیر و شائری ہو رہی ہے وہاں پہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ این ایچے کی کرپشن کے معاملات کے اوپر انہوں نے کس طریقے سے دیکھا ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ این ایچے کے اندر چکے یہ جو سڑکے بنانے کا عمل ہے بہت زیادہ اربوں روپے اس میں انوال ہوتے ہیں ایک پرانا ٹھیکے دار مافیا اس کے اوپر ہے اور یہ جو آڈٹ پیریز ہیں ان کو جس طریقے سے سیٹل کروایا جاتا ہے یہ بہت نامناسب طریقہ ہے اس کو درستہ نہیں کی ضرور ہے تو فاروق صاحب آپ کو کاؤس کمیٹی میں چیزیں آتی ہیں یہ کوئی ایسے نہیں آتی ہے کوئی مذاق نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہے یہ آڈٹ جنرل اور پاکستان کے آڈٹ پیرز ہیں وہ پورے جب ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں لیکن بعد میں اگر یہ اس قسم کا مذاق ہوگا تو پھر طریقہ وہی بات آگی نا سر آڈٹ پیرز کو گھپلا نہ کہیں آڈٹ پیرز سیٹل ہو جاتا ہے کوئی رسید نہیں گئی وہ رسید جمع ہوگی جو آڈٹ پیرا سیٹل ہو جب سیٹل نہیں ہوتا تو تب ادھر آتا ہے جب ڈاکومنٹ نہیں دیے جاتے تب آڈٹ پیرا یہاں پہ آتا ہے ڈاکومنٹ بعد میں آ جاتے ہیں نہیں آتینا بعد میں آڈٹ آڈٹر والوں کے جو ہے ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا وہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہو آپ کو کہ جناب جو جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں آپ پیش کریں آپ دیکھیں جب سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے جالسال ہی ہوتی ہے ڈاکومنٹ غیب کر دی جاتے پھر وہ معاملہ پبلک جو لوگ ووٹ دیتے ہیں دیکھیں کسی غیر جمہوری دور میں لوگوں کی توقعات اتنی نہیں ہوتی جمہوری حکومت پر دبا ہوتا ہے یہ سڑک فوری طور پر بنائیں اب اگر ایک خاص ریڈ لائن میں بنانی ہے تو وہ اضافی ادائیگیاں کر دیتے ہیں تو بغیر منظوری کے باز کا ادھرچ کر دیتے ہیں اچھا وہ بعد میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جمہوری دور میں جمہوری دور میں اگر آپ نے ڈیویلپنٹ کرنی ہے کریں ضرور لیکن وہ پھر آپ کمپرمائز کر دیں آپ سورتہ کے چیز جو ہے دس ہزار میں بنا دیں کوئی پیسے دارے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ غیر قانونی طور پر کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باز کا آٹ آف بوک سلوشن ہم نے لاہور کے اندر ڈیویلپنٹ پلین کے اندر دیکھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی منظوری جو ہے وہ اس طریقہ کا کمتاب ہونے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اب تو خیال میرے خیال دو سو بھی کراس کر جائے گا جو اورنج ٹرین والا پروجیکٹ ہے آپ کے خیال میں اس میں کچھ نہیں ہوگا اس میں اتنا کچھ ہوگا کہ اگلے دس پندر سال میں اور آپ اسی کے پر دسکیشن کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ سمتے ہیں کہ مجھے خاروق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بابو ہم نے سیکرٹریٹ میں بٹھایا ہوا ہے جس کو اللہ نے جس لاحیت دی ہے کہ وہ جونسی فائل چاہے اس کو روکے بیٹھ جائے اس پہ اتراز لگائے اور ایسی قانونی مشغافیہ نکالے کہ کبھی بھی ڈیویلپنٹ ایک جمعہ بہت دوں اینے چیز تو میشہ سے وہ اپنا بدنام رہے تو کرپشن کا اڈا کرپشن کا ڈین ہے بڑے عربوں کے اٹھے کے عربوں کے کونٹنگ اس میں گھپلے کتنے سیاستدان کی چھوٹے روٹین کی بات ہے یہ تو اس طرح کا ادارہ جو کہ کہاں میں ادارہ ہے اس میں فروسہ بھی کہتے ہیں کہ روٹین کی بات ہے عربوں کے گھپلے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جو شاہین ہے وہ پرواز بننے کو تیار ہے وزیراعظم میاں نواز شریف اور چاہدی نصار نے ملاقات کی اور کلین میں بھارت اس سیکیورٹی کی تحریری زمانت بھی مانگ لی ہے فاروق امیت صاحب جب تک یقین دہان ہی نہیں آئے گی کھلاڑی نہیں جائیں گے دیکھیں ایک پہلا سٹپ تو ہو گیا پاکستان کی ڈیمانڈ میٹ ہوگی کہ انہوں نے آئی سی سی نے بھی پریشر ڈالا اور اعلان کر دیا کہ جی کولکٹا میں آلٹرنیٹ جو ہوگا دھرم سالہ کے بجائے نیچ تو وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن ہم کہہ دیں یہ ہمیں اب لٹن ایشورٹس دیں بائی دی گرمنٹ اینڈیا وہ شاید ابھی تک ان کو نہیں آئی ہو سکتا وہ بھی آ جائے کسی فارم میں لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ چاہے کولکٹا ہو کوئی بھی وینیو ہو آپ تا انڈیا میں پاکستان ٹیم کو تیار رہنا چاہیے میڈلی کے بہت ہوسٹائل اور جارہانہ قسم کے اور نیگیٹیو قسم کے وہاں پہ تھراؤنٹ ہوں گے جو کہ پاکستانی ٹیم کو بلکل باہر سے بیٹھ کے ہیرس بھی کریں گے جیرنگ بھی ہوگی اور بہت اس قسم کے معاملہ جو انسٹس پیوں پہ پھنکی جائیں گی جو ماضی میں بھی ہوتا ہے اس کے لیے تو پاکستان ٹیم کو تیار رہنا چاہیے دو ایمپورٹن ڈیویلپنٹ تھوئی جو میں آج ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جناب ایک کتاب انڈین آؤثر نے انڈین جرنلسٹ ہے اس نے کتاب آؤٹ کی ہے اس کتاب کا ٹائٹل ہے فکسٹ ایف آئی ایک سی ڈی جتنی کرکٹ میں ابھی تک کرپشن کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں جی سپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ بیٹنگ وغیرہ وغیرہ سکینڈل وہ اس کے تمام ڈیٹیلز ہیں مجھے پڑھ کے بڑا افسوس ہوا میں مجھے پتہ پاکستانی عوام کو چیز معلوم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو دو ہزار ڈیارہ کا اور ہم نے پہلے سننا ہے جو ورلڈ کپ کا سمی فائنل ہوا تھا محالی میں جس میں گلانی صاحب اور ڈاکٹر مونٹرنگ تا بھی بیٹے ہوئی تا سامنے آفیدی صاحب اور ٹیم کیپٹن وہ کہتے ہیں کہ وہ میچ فکس تھا اور انہیں نے کہا کہ کیسے ایک ایک اوور پہ ہم پرڈیکٹ کرتے تھے جو لوگوں نے ٹیل فون میسیجز تھے اور اسی کے مطابق پرفارمنس ہوتی رہی چار میچ کیچز کیچز تھے تندل کر کے ستائیس کے رنز تھے فورٹی فائیو سیونٹین ایٹی فور جو پاکستانی ٹیم نے اس کے گرائے چار میچز کیچز تندل کر کے اور وہ جاکی میند 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 اور پاکستان انتیس رنز سے وہ میچ ہا رہا ہے شرم کی بات ہے اگر یہ بات صحیح ہے آگے سن لیں پھر میں آپ کہیں آئی سی سی کے کرکٹ ایگزیکٹیو نے کل کہہ دیئے اس نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ کمپرمائز نہ ہو کہتے ہیں ہماری بڑی سٹرانگ نظر ہے اور ان کے جو کرپشن یونٹ کے انچارج انہوں نے کل انکشاف کیا ہے نمبر ایک ہانگ کونگ کے ٹیم کے ایک کوئی کھلاری ہے آہ میں یہاں پہ علی علی عرفان شاید اس کا نام ہے اس کو سسپنٹ کیا گیا ہے کہ کرپشن کے معاملات پہ اور دوسرا انہوں نے جو کل انکشاف کی آئی سی سی کے انٹی کرپشن یونٹ کے ہیڈ نے اس نے کہا ایک ہمیں اطلاع ہے کہ ایک ایسی ٹیم ہے جس میں کچھ پلیئر ہیں جو کرپشن کرنے کے موڈ میں ہیں اور یہ آہ باقی ٹیم کے لوگوں کو بھی وہ ورگلانے کی کوشش کریں گے ان کا ہماری نالج میں ہے ہم ان کو مونٹر کر رہے ہیں نہ ان کو ہم تمام ٹیموں کو مونٹر کر رہے ہیں تو ایک کا جو پوائنٹ میں کہنا چاہا رہا ہوں یہ ورلڈ کپ میں بڑے گرم ہوگی یہ کتنے دکھ کی بات ہے دیکھیں یہ پاکستانی ٹیم ہماری اپنی ٹیم ہے ہم اس کے ساتھ تنقید بھی کریں گے اس کی اصلاح کے لیے شور مچائیں گے لیکن جب یہ انڈیا جاتی ہے تو اس کا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے اگر اتنے الزامات لگا کے اپنی ٹیم کو اتنی الزامات لگائیں اور کہ وہ اپنے گھر میں ہی کانفیڈنس لوس کر جائے یہ مناسب رضی عمل نہیں ہے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری ٹیم چور ہے اور یہ چوروں کی ٹیم انڈیا جا رہی ہے آپ دھیان رکھئے ہم میچ فکس کر سکتے ہیں ایک تو اس رویہ کو بیتر کرنے کی ضرورت ہے ہماری ماضی میں موجود ہے پاکستان کے پرائم میسٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ جو سیفٹی سیکیورٹی کے معاملات سیکل ہو جائیں تو ٹیم بھیجنے میں کوئی حرج نہیں میں سو بھو انڈیا کے اخبارات پڑھ رہا تھا وہاں سے جو میسیز آ رہے ہیں میرا خیال ہے آج تحریری زمانت بھی آجے گی یہ میچ انیس مارچ کو انشاءاللہ تعالی ہوگا اور دو باتیں پریشانکن ہیں اور انڈیا کیوں تنقید کرنے کی بجائے انڈیا کے اوپر اب تو ترس آتا ہے اس سینس میں کہ سارا کوئی سننے کے بار وہاں پہ ایک بات کہہ دیں ہر پاکستانی جو ہے جب یہ میچ کرتے ہیں بیس کروڑ ہاتھ جو اٹھتے دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو اگر وہ دعا جو ہے ہم مخلص مخلص کر رہے ہیں اور اگر وہ اس طرح کا کام کرے غلط کام کرے تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اس کو انڈوس نہیں کریں گے انڈوس کیسے کر سکتے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جائے اور جیت سے ہم کنار ہو کر آئیں کیونکہ جو عوام ہے وہ تو پھر بھی اپنی ٹیم سے امیدیاں لگا لیتی ہے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی پہلی ڈھول فنکارہ آدمیوں کو تو ڈھول بجاتے سب نے دیکھا ہے اور ایک بہت روٹین کی چیز ہے لیکن پاکستانی خواتین بھی اب جو ہے اپنی اس حوالے سے شانہ بشانہ مردوں کے کھڑے ہو رہی ہیں وہ ایسے کام کر رہی ہیں جو پچھلے زمانوں میں یا پچھلے وقت میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کام عمر ترین یہ ڈھول بجانے والی خاتون ہے فاروق عمید صاحب تو سوفٹ ایمیج تو پھر جا رہا ہے پاکستان میں سمتا ہوں کہ جتنا سوفٹ ایمیج پاکستان کی خواتین پاکستان کے لیے پیش کر رہی ہیں لوکلی اور انٹرنیشنلی یہ جو مرد ہیں ان کو وہ ببکل اس میں اس کو ان کو بیٹ کر رہی ہیں لیکن ٹیلنٹ کی کو تو کمی نہیں خوااتینی اور میں تو حیران ہوں اب تو بہت کھل کے وہ جو ہے سامنے آ رہی ہیں ماؤنٹن کلائمنگ میں وہ سمیرہ بیگ ماؤنٹ ایورس پہ اپنا وہ کلائم کرتی ہیں جیٹ ایرکرافٹ ہو گیا بزنس ہو گیا فلم میکنگ اس کے بعد یومن رائٹس آئی ٹی اور اب میوزک میوزک میں بھی یہ میں کل دیکھ رہا تھا یہ جو بچی ہیں یہ لاہور گرامر سکول سے او لیول کی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈھول والا جو انسرومنٹ ہے یہ نوملی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کچھ چھے فٹ کا آدمی ہوگا انرجی لیول ہوگا پاور ہوگی سکل چاہیے یہ کامیون لوگوں کے بھائی میں امریکہ میں جب تھا تو مجھے یادہ وہاں پہ جو فنکشن ہوتے تھے تو پاکستان سے سپیشل جو ڈھول پہ جانے والے لوگ ہیں جو ماہرت ہیں ان کو بلائے جاتا تھا ٹھیک ہے نا جی اب یہ بچی جو ہے آلویڈی انٹرناشنل ٹور کر چکی ہے اس کا نام ہے جی ارشمہ مریم یہ انٹرناشنل ٹور کر چکی ہے اب وہ انڈیا جانے کی تیاری کر دیں جی پاکستان جیسے ملک میں تو کسی بندے کے لیے بھی مشکل ہے کہ آرٹ کلچر شو بزنس کے اندر کرے لیکن ہمارے بچوں کے یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے فلم فلم انڈسٹری کو میزیوک انڈسٹری کو اتنا ریوائیو کیا ہے کہ اب انڈیا پاکستان کی طرف دیکھتا ہے ہر کامیاب فلم کے اوپر کسی پاکستانی فرنکار کا کوئی نہ کوئی گیت یا کوئی جیس ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈھول ہے یہ پاکستان کا اپنا اسٹرومنٹ ہے شاہ جمال پہ چلے جائیں آپ لال شباز کلندر چلے جائیں پاکستان کے اندر لوگاں باہر سے آتے ہیں اور اب تو بچے اور بچیاں اور جو ینگ جنریشن ہیں وہ بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو اثر ثقافت ہے اس سے روشناز ہو رہے ہیں ویز آپ کو بتائیں کہ آج عبدالحمید ادم کی برسی ہے معروف شائر ہے معروف سائٹر ہے ان کی کردٹ پر بہت ہی مشہور کتابیں ہیں جن میں دستور وفا شعرہ درد نادانیہ نساب در اور ان کی جو لکھی ہوئی غزلیں ہیں جو ان کی شائری ہیں انہیں مختلف گلوکاروں نے بھی گایا ہے آپ کو دکھاتے ہیں نسط فتہ علی خان نے ان کا ایک کلام گیا ہے ہلکہ ہلکہ سرور ہے یہ تیری نظر کا پسور ہے کہ شراب بھی نہ سکا دیا تیرے پیار نے تیری چاہ نے تیری بہکی بہکی نگاہ نے مجھے جب شرابی بنا دیا پرگرام سے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ اور ان پر تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اپنی فیڈبیک اور آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ہینل ہے با خبر صبح اب آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی